ہیلو فرین گلنگی کی جن میں آپ کا سواگت ہے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی سیر کر رہی ہوں نا وہ ہے کچھے کیری کی کچھے آم کی میٹھی سربت اور نمکین والی تو یہ جو ریسپی ہے میں بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں تو آپ میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ یہ بہت زیادہ گرمی پر رہی ہے لو چل رہی ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے ہمارے باڈی چل رہی ہے تو اسے بنانے کے لئے ہمیں چاہیئے آم آپ چاہے تو چیل ریسپین سے بنا سکتے ہیںری بنا کے بھی رہ سکتے ہیں فریج میں یہاں پر میں نے لیا ساتھ آم اور دھولیا ہے تو اس کا دکھوں گناißt مخری کو ہمیں اتارونا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے چھلکیں Interview جاہا ہے تو آپ کو بھی چھلکیں ہٹا لے نہیں ہے یہاں پر دیکھیں میں نے چھلکے ہٹا کر اور آم کو اچھے سے بھولیا ہے he gives you sen��니 THERE to open where. ہمیں اسے کیا کریں پوکر میں ڈال رہی ہوں اور اب میں اسے پانی ڈال دوں گی ایک گلاس پانی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اب اسے ہم بوائل کرنے ڈال دیں گے گیس پر ڈھکن کو بند کر دیتے ہیں بوائل کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں تو ایک سٹی آ جائے گی اس میں تب اسے پانچ منٹ 6-7 منٹ کے لیے ڈال دیں گے ہم یہاں پر دیکھئے تھوڑ اس کو کھر یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے میں اسے نکال لے رہی ہوں یہ دیکھئے ہم اچھے سے گل گیا ہیں یہاں بھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں ایک کر کے سارے آم کو نکال لیتی ہوں سوٹوینڈ نکال لیتی ہوں میں ایک کر کے آپ سارے یہ بہت ہی اچھے سے پک جاتا ہے آپ چاہتے تو گیس کے فلم پر بھی آپ اسے پکا سکتے ہیں لیکن اس میں بہت جدہ ٹائم لگ جاتا ہے اور چھلکہ جل جاتی ہے کالی ہو جاتی ہے اسے پھر سانی ہو جاتی ہے تو اسی لئے بھائل کر لے بھائل کرنا آسان ہوتا ہے یہ دیکھئے پیوری بن گئی ہے آم کی جو پانی ڈالی بھی تھی تو جو ہم پانی ڈالتے ہیں کھوکر میں آم اوبالنے کے لیے تو اس پانی میں آم اچھے سے گل کر اس کی جو پلپ ہوتی وہ آجاتی ہے اور جو آم رکھی ہوئے میں نے اس سے بھی سروعت بنا سکتے ہیں یہاں پر میں اپنے آفستک تنسار میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ چینی ہے اور میسری بھی میں نے لیا ہے اور یہ نمک ہے دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے نمک لیا ہے آپ چاہے تو میسری سے بنا سکتے ہیں بہت لوگ چینی یوز کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ میسری سے بنا سکتے ہیں میں یہاں پر چینی کا یوز کر رہی ہوں تو میں چینی سے بنا رہی ہوں تو ایک کروڑی میں نے چینی ڈال دیئے ہیں اور آپ جتنی سروعت بنا رہے ہیں اس کے حساب سے آپ ڈالیے گا تو اس میں جو آم کا پلپ ہے جو پانی میں نے ڈالا تھا اس میں جو آم کا پلپ آ جائے گا میں اسی سربت بنا رہی ہوں تو اسے اچھے سے مکس کر لیجئے آپ ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں پانی ڈالنے سے پہلے اور نہیں تو پوٹیٹو میسر ہے اس سے آپ مکس کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو اچھے سے مکس ہو جائیں گے بارک ہو جائیں گے یہاں پر میں نے بھونہ ہوا جیرہ اور کالی میرچ ہے اور اس میں کالا نمک ہے وہ پاڈر میں ہمیسا بنا کر رکھتی ہوں گرمی کی سیجن میں آم کا سربت بنانے کے لیے وہ ہمیسا گھر میں رہتا ہے تو کام آتا ہے تو یہ دیکھئے یہ سربت بن کر تیار ہو گئی اچھے چینی میں نے ملا لیا ہے اب دیکھئے سربت بن کر تیار ہے تو یہ میٹھی سربت بن گئی ہے جو کہ بچے کو وروں کو سب کو پسند آتی ہے تو اس طرح کے سب میٹھی سربت کو بنا کر سب کو دے سکتے ہیں پینے کے لیے یہ بھی بہت تیسٹی لگتی ہے اور پھر سے میں نے جو آم میں نے ساتا موبالے تھے اس میں سے تو تین آم کو میں نے میس کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں سسپن میں میں ڈال رہی ہوں نمک یہ بلیک سالٹ ہے کلا نمک ہے تو میں کلا نمک ڈال دی ہوں اس میں اور اس پہ ڈال رہی ہوں ہاپ چمچ سادہ نمک جو ہم ٹیگلر نمک کھاتے ہیں وہ نمک ہے اور یہاں پر ہے ایک چمچ بھونہ ہوا جیرہ اور اس میں ہے کالی ملچ چلی سے بھی میں ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا پہت اس میں کلا نمک بھی ہے تو میں نے پہلے سے بھی کلا نمک ڈالا ہے اور کلا نمک ڈال دینے سے سوادیس کے جو ہے یہ نمکین والی بن رہی ہے تو بہت ہی اچھا فلیور دیتا ہے اب یہاں پر اواز دیکھتا ہوں ہم پانی ڈال دیں گے تو میں اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال دوں گی اور اس اچھے سے ملا لوں گی تو اسے بھی آپ اچھے سے پوٹیٹو میسر سے بھی ملا سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی پی سکتے ہیں تو چلیے اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بن گئی ہے اب سکتا ہے نو سر فرینڈ اس میں مطلب کیا پانی کبھی یہ جیدہ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا ساور پانی ڈال دیا تھا آبی دیکھئے میں نے دونوں سربت کو یہاں پر آپ کو سرب کر کر میں آپ کو دکھا رہی ہوترے میں دیکھ سکتے ہیں ایک ہے میٹھی والی اور ایک ہے نمکین والی تو آپ کو کون سا سربت زیادہ اچھا لگتا ہے پینے میں آپ جرور کمنٹ کر کر بتائیے گا اور جھار کھرن میں نمکین والے آم کے پنے کو بولتے ہیں وہاں پر آم جھوڑا تو آپ بھی جانتے ہیں آم جھوڑا تو جرور کمنٹ کر کر بتائیے گا تو چلیے آپ کو جو بھی بنانا ہے میٹھا والا یا نمکین والا آپ اسے بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں بہت ہی آسانی سے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے جرور کمنٹ کر کر بتائیے گا اور آپ نے چلی پہ پہلی بار ہے تو میرے چینل کو جلو سبسکرائب کیجئے لائک سے اور کمنٹ کیجئے تینکیو